سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس صورتیں صحیح کرانے کا سلسلہ چل رہا ہے میری کوشش ہے کہ آپ حضرات کو دس صورتیں کم از کم یاد ہوں جن کو یاد ہوں ان کی دید دس صورتیں صحیح ہو جائیں دو صورتیں میں صحیح کرا شکا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور اس کو صحیح بھی کر لیا ہوگا آج ہماری تیسری صورت سٹارٹ ہو رہی ہے جن بھائیوں بہنوں کو یاد ہے وہ میرے پڑھا پڑھے جیسے میں پڑھا رہا ہوں اس سے میش کر لیں اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں دیکھیں کافی دن بعد میں ایک صورت لے کر آتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں تاکہ روزن اگر آپ ایک آیت بھی یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی ہندی میں لکھا ہوا مت مانگا کریں اور ہندی میں لکھے ہوئے سے یاد بھی مت کیا کریں کہ مانا بہت بدل جاتے ہیں اور مانا بدل جاتے ہیں تو کچھ کچھ ہو جائے گا جس سے ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوں گی تو ہندی میں آپ نہ مانگا کریں اور نہ ہندی میں لکھے ہوئے سے یاد کیا کریں ہاں اگر کوئی آپ کو یاد کرائے اور ہندی میں ایک اشارہ دے تو والک بات ہے لیکن ہندی میں آپ اسے بالکل نہ یاد کیا کریں نہ ہندی میں لکھا اور مانگا کریں تو آج ہماری تیسری صورت چل رہی ہے اور آپ جب بھی صورت یاد کریں تو حافظ صاحب سے کسی مولانا صاحب سے ایک ایک آیت کر کے یاد کر لیں رحیم علم طرح والی صورت ہو گئی پھر دوسرے نمبر پر لیلافی یاد کرائی گئی آج تیسری صورت یاد کرانے جا رہا ہوں دیکھیں آرائیتل لذی آرائیتل نہیں پڑھا جائے گا ہم لوگ دکت پر یہاں غلطی کیا کرتے ہیں کہ آرائیتل پڑھتے ہیں آرائیتل نہیں آرائیتل آرائیتل لذی لجی نہیں ہوگا زال جو ہوتی ہے تو زا کی آباز نکلتی ہے آرائیتل لذی والدال میں بھی زمان یہاں لگتی ہے آگے کی طرف آرائیتل لذی یکذب بالدین دوسری آیت فزالکل لذی فزالکل لذی یدوعل یدوعل یدول یدول نہیں یدول غلط ہو جائے گا عین بن رہی ہے اور عین پر بھی تجدید لگ رہی ہے یدوعل حلق عین کے بعد حلق میں جاتی ہے تو آچھا آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ خود بخود نکلنے لگے گا آپ یہ سنچیں کہ آپ پہلی بار میں پہلی بار میں تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے سائیکل بھی آدمی چلانا سیکھتا ہے تو دسیوں بار گرتا ہے تب جا کے سائیکل چلانا آتی ہے گاڑی بھی دیکھیں آپ کتنی بار آدمی کوشش کرتا ہے تب جا کے گاڑی تھوڑی بہت ٹھیک آپ آتی ہے پھر سالوں لگ جاتے تجربے میں تیسری آیت وَلَا يَحُزُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ چوتھی آیت فَوَيْ لُلِّلْ فَوَيْ لُلِّلْ فَوَيْ لُلِّلْ مُسَلِّينَ دوسری آیت آگے والی اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاةِهِمْ سَاهُونَ آگے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ یہاں ہم نے زیادہ اسے کیوں کیچا ہے کیونکہ مد لگا ہوا ہوتا ہے اور جس پر مد لگا ہوتا ہے تو اس کو تین علف کے برابر کیچا جاتا ہے یعنی تھوڑا زیادہ کیچا جاتا ہے تو الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جہاں عین ہے وہاں حلق سے آواز نکال لیں کہ آپ کوشش کریں گے تو یہ تھی ہماری تیسرے نمبر کی صورت جب یہ دس صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی چلے گا لیکن اب اسے انشاءاللہ کوشش ہی رہی گی کہ رمضان تک دس صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں ہماری تو میں دوبارہ پڑھا رہا ہوں غور سے سنئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدر الیتیم وَلَا يَحُزُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَضَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اب آپ اس کو ایسے ہی یاد کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے سنا بھی سکتے ہیں میرا وارڈس اپ نمبر بھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دے رکھا ہے وارڈس اپ پر چکے میسیج بہت سارے آتے ہیں جب بھی میں اوپن کرتا ہوں تو ہزار پانچ سو میسیج پڑھے ہوتے ہیں تو اس میں ذرا دکھت ہو جاتی ہے آپ مجھے میل کر سکتے ہیں اس پر آپ مجھے میل کریں گے اپنی آڈیو میں صورت ریکارڈ کر کے مجھے میل کر دیں میں انشاءاللہ سنوں گا اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو جواب بھی دوں گا تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ مجھے میل کریں کیونکہ وارڈس اپ اگر آپ کریں گے تو کبھی جب موقع ملتا ہے میں دیکھتا ہوں کوشش میری یہ رہتی ہے کہ سب کے جواب دوں لیکن میں پورے دن کی جواب دوں تو بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ ہے آج کے ہماری تیسری نمبر کی صورت جس کو آپ ٹھیک کر لیں اور جیسے میں نے پڑا ہے ایسا پڑھنے کے بعد اپنے سے میچ کرا لیں اگر یاد ہے اور اگر یاد نہیں ہے تو ایک ایک آیت روزانہ آپ سنیں روزانہ دن بر میں اگر کوشش کریں گے تو ایک دو گھنٹے میں یہ صورت یاد ہو جائے گی پھر یاد کرنے کے بعد نماز میں ویسا ہی پڑھیں جیسے میں نے پڑھایا ہے تو نماز کی کوالٹی بھی بڑھے گی اور نماز ہماری بہترین ہوتی چلی جائے گی یہی میرا مشن ہے یہی میری کوشش ہے کہ مسلمانوں کی نماز صحیح ہو مسلمانوں کا قرآن صحیح ہو مسلمانوں کو سنتیں پتا چلیں مسلمانوں کو سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو پتا چلے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو سب کچھ پتا ہے مسلک بازیاں پتا ہے فرق بازیاں پتا ہے کس کی ٹوپی اچھالنی ہے یہ بھی پتا ہے اگر کچھ نہیں پتا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں پتا ہے بس اسی مشن کے ساتھ اسی مقصد کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس کلپ کو شیئر کریں بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں گھر میں دکھائیں بھائیوں کو دکھائیں بہنوں کو دکھائیں اور یہ صورت سب کسی ہو جانی چاہیے یہ ہم سب مل کر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ